میری بہنوں کب تک زیورات کی محبت میں ڈوبی رہو گی میری بہنوں کب تک مال اور کپڑوں کی محبت میں ڈوبی رہو گی اپنی اصلاح کرو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی زندگی پڑھو بلکہ اللہ نے جن عورتوں کو دولت دی ہے وہ بیوٹی پارلر تک جا کر کے میک اپ کرانے کے لیے جاتی ہے دلہنوں کو سجانے کے لیے بیوٹی پارلر میں بھیجا جاتا ہے یہ بیدت رائج ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں میں پسٹا ہوں میرے بھائیو تمہاری غیرت کہاں گئی اللہ اکبر کافروں سے مشرکوں سے اجنبی مردوں سے اپنی بیٹیوں کو سجانے کے لیے بھیج رہے ہو مہندی لکانے کے لیے مہندی قلبوں میں بھیجا جائے ہسنے کی بات نہیں یہاں وہ نوجوان بھائی کہاں گئے ان کی غیرت کرنا مر گئی ارے جب ایک عورت جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے علم والوں کی توجہ چاہتے ہیں کبھی غیرت سے کام نہیں اللہ کے رسول سید المعصومین ہے سید المعصومین جب عورتیں ان کے پاس آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے مسافہ کرنا چاہتے ہیں مردوں کو بوسے دیتے ہیں ہم آپ سے مسافہ کرنا چاہتے ہیں آقا نے فہمیا لا افساہ من النساء میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا جب ایک جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی اپنے نبی اتنے پاکیزہ پویتر نبی ساری پویترتہ جن کے قدموں کا صدقہ ہے ارے جن کی اولاد کے لیے آئے تطہیر نازل ہو رہی ہے اس نبی کی تطہیر کی شان کا عالم کیا اس نبی کی پاکیزنی کا عالم کیا ہوگا ان کی پویترتہ کا عالم کیا ہوگا جس کے دروازے کی دربانی سید البلائے کا جبریل امین کرتے ہیں اس نبی کی پاکیزنی کا عالم کیا ہوگا تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم تیرا مدحہ خواہر رسول و ولی ہے گور کریں اتنے پاکیزہ اور عظیم نبی جن کا کرتا بھی کبھی ان کے بدن پہ میلہ نہیں ہوا جن کا کرتا بھی ان کے بدن پہ کبھی میلہ نہیں ہوا جن کا چہرہ کبھی گبار آلود نہیں ہوا جن کی ظلفیں کبھی بکھری نہیں ایسے نبی کے ہاتھ میں کسی اجنبی عورت کا ہاتھ میرے آقا فرماتے ہیں میں نہیں لیتا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا جب نبی کے ہاتھ میں جوان عورت ہاتھ نہیں دے سکتی حضور نے منع کہ میں مسافہ تو کافیروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہمیا اجنبی مردوں کے ہاتھوں سے مہندی لگوانا بیوٹی پارلروں تک بیٹیوں کو اور بہووں کو سجانے کے لیے بھیجنا کچھ تو گہرت کرو اسلام کہاں ہے دین کہاں ہے پھر کہتے ہو گھر اجڑ رہے گھر تباہ رہے گھر برباد رہے میرے بھائی مچلی جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ جال میں پھسا دی جاتی ہے جانور جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ چھوڑی کے نیچے آتا ہے درخت جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تب اس پر آرہ چلتا ہے بتاؤ جب یہ مخلوق جسے عبادت کے لئے پیدا نہیں کیا جب یہ اللہ کی عبادت سے رک جائے تو ان پر مصیبت آتی ہے جب ہم گناہ کریں گے تو ہم پہ مصیبتیں نہیں آئے گی ہم پہ تکلیف نہیں آئے گی کبھی گور کیا کبھی سوچا بولو اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو نماز کے لئے کتنے لوگ بھیجتے ہو ہاتھ اٹھاؤ کوئی بھیجتے ہے اپنی بیوی کو نماز کے لئے کوئی بھیجتے ہے اپنی بیٹی کو نماز کے لئے کوئی بھیجتے ہے اپنی بہن کو نماز کے لئے غیرت کہاں مر گئی سنیو جب ہمارے گھر کی عورتیں سب سے عالی جگہ سب سے افضل جگہ جسے مسجد کہتے ہیں اللہ کا گھر کہتے ہیں جب ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں بھیج سکتے عبادت کے لئے تو میک اپ کے لئے بیوٹی پارلروں میں کیسے بھیج سکتے ہیں مہندی لگانے کے لئے مہندی قلبوں میں کیسے بھیج سکتے ہیں میں سجانے کے لئے منع نہیں کرنا ہوں میں سمارنے کے لئے منع نہیں کرنا ہوں لیکن اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مہندی لگانے عورتوں سے لگاؤ اگر میک اپ کروانے عورتوں سے کرواؤ اسلام نے میک اپ کے لئے منع نہیں کیا سنہار کے لئے منع نہیں کیا ہمارا اسلام تو اجازت دیتا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا ایک عورت اگر شوہر کے لئے سمرتی ہے تو اللہ اس کو نفل پڑھنے سے زیادہ سوا بتا فرماتا ہے لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو اپنی آخرت کو برباد نہ کرو اللہ کا عذاب سکتے ہیں اگر ایک گناہ کی ایک سزا اللہ سارے پہاڑوں پہ ڈال دے تو سارے پہاڑ مل کر بھی اللہ کا ایک عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ایک عذاب کو اٹھا نہیں سکتے بتاؤ پھر اپنے ہزاروں گناہ کی سزا کیسے اٹھاؤ گے میری بہنوں سے خاص آپ سے پوچھتا ہوں ارے جب مکھی مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکو گے ارے جب چوہے کو دیکھ کر کے کھڑے نہیں رہ سکتے تو وہ بڑے بڑے ازدہیں جو جہنم کے اندر تیار کی گئے ستر ستر سال لمبے ازدہیں وہ اب بختی اوٹوں کی طرف موٹے موٹے ازدہیں بتاؤ ان کو کیسے برداشت کرو گے ارے اپنے ہمام کا گرم پانی اگر بدن پر آ جائے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی اگر زیادہ گرم ہو جائے تو جہنم کے دہتے ہوئے شولے کیسے برداشت کرو گے قرآن کہتا ہے او انفسکم با اہلیکم نارا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ تو میں عرض کر رہا تھا میری بہنوں خدا کے لئے رحم کرو میرے بھائیوں خدا کے لئے رحم کرو اتنا سوچ لو کہ ہم مسلمان ہیں ہم نبی کے امتی ہیں ہمارے لئے شریعت ہے ہمارے لئے قرآن ہے اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان تجھے کوئی نہیں بچا سکتا آؤ آپ کو بتاؤں دولت اور جوانی کا مسیوس کرنے والو غلط استعمال کرنے والو وہ اللہ ہے طاقت والا قوت والا جو دینا جانتا ہے تو چیننا بھی جانتا ہے دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والو جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والو میرا اللہ ارشاہ فرماتا ہے اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدَ تیرے رب کی پکڑ بڑی سکت ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سکت ہے سن لو یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیص میماریاں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اس کی وجہ گناہ جہاں گناہ ہے وہاں فناہ ہے جو دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ ناشتے ہیں شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں شراب تقسیم ہوتی ہے آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں رت جگہوں میں شراب باتی جاتی ہے دولے کے باپ کو دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی ہے جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہدی نہیں چھوٹی اور گھروں میں زگزگ چھو ہو جاتی ہے جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے جس شادی میں مصطفیٰ جانے رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائے بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے ذرا گوھر تو کیجئے کبھی سوچئے تو سہی عورتوں کا حال یہ ہے وہ رتجگوں میں ناشتی ہے وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے عورتیں شادیوں میں ناشتی ہیں عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہیں لوگ سنتے ہیں رتجگے کی رسم اس کی رسم اس کی رسم میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا فرمایا گیا عورت کی آواز بھی عورت ہے عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں میری بہنوں جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے اور پھر اس شادی میں بردت کیسے ہو سکتی ہے اللہ اکبر تو یاد رکھنا اللہ رب نزت کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی میرے بھائیوں آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا میرے بھائی اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے گناہ کوئی کرے اس کے گناہ کی نہوست اس کو مل کر رہتی ہے ایک بزر فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے لوگوں نے پوچھا وہ کیا کہ رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے پتا چلا اولاد گدار یوں ہی نہیں ہوتی ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے جب تم اللہ سے گدار ہی کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بتاؤ رے عذاب تمہیں تمہاری اولاد کو تمہارا گدار بنا دیتا ہے ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں یہ پڑھا رہے ہیں وہ ڈگری دلا رہے ہیں لیکن بتاؤ کل کے انپڑ بچے کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اُسنے وفادار ہیں لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہے اس لیے بے وفا ہے میں نے کہا پچاس سال پہلے اتنی بڑی ڈگریہ تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بزاہیر پھر بھی بچے وفادار تھے وجہ کیا تھی ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے اللہ نے اولاد کو ان کے وفادار بنا دیا تھا آج ماں باپ بچوں کو ڈگریہ بھی دلا رہے ہیں انگلیس بھی پڑھا رہے ہیں دکٹر بھی بنا رہے ہیں وکل بھی بنا رہے ہیں انجنئر بھی بنا رہے ہیں پھر کیا ہو رہا ہے لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماں باپ تو جو ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا گدار بنایا ہے اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باگی بنایا ہے تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بتورِ عذاب یہ بتائے اِنَّا بَتْشَرَبِّكَ لَشَدِير یاد رکھنا اگر اللہ بہاڑ تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے دیکھو اپنی دلوں میں ٹٹول کر سوچو اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے بھائیوں کی بھی توجہ بہنوں کی بھی توجہ ارے ڈلپ کے اللہ وقت پر نرم نرم گدو پر سوتے ہو لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند آتی تھی لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند آتی تھی لیکن تمہیں اتنے اتنے ایک ایک ہاتھ دو دو ہاتھ انچ گدو پر نین کیوں نہیں آ رہی ہے کروٹیں بدل رہے ہیں دل بے چین ہے دل بے قرار ہیں نین کی گولیاں کھا رہے ہیں لیکن سکون کی نین کیوں نہیں آتی وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والو نرم نرم گدوں پہ لے کر سریل دیکھنے والو نرم نرم گدوں پہ لے کر فلمیں دیکھنے والو نرم نرم گدوں پہ لے کر زنا کے مناظر دیکھنے والو نرم نرم گدوں پہ لے کر گانے سننے والو بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کروگے تو تمہیں سکون کی نیم کیسے آئے گی اچھی طرح یاد رکھنا جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے لوگ سوچتے یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالگا ہے میں نے کہا نہیں یہ حقیقت ہے کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا علچی سیدنا فاروق عظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق عظم کو ڈھونٹا ہے لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے تمہارے امیر کا محل کہاں ہے مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے تو کہاں وہ ملے گا کہاں کہاں اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر وہ اپنی بکریوں کو لے کر اپنے اوٹوں کو لے کر جنگل میں گیا ہے اور وہ بکریہ چرا رہا ہوگا وہ کہاں ہوگا وہ فولا جنگل میں ہوگا اندازہ فرمائے میری قوم کے جوانوں نرم نرم گدوں پہ سسکیاں لینے والوں کاروبار کے لئے تڑپنے والوں بزرگوں سے تعویز کا مطالبہ کر کے اپنی تقدیر کو سمارنے کی کوشش کرنے والوں بڑی معذرت کے ساتھ کسی بلی کا تعویز ہماری قسمت کو صدار نہیں سکتا جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے جب تک ہم پاپ کرتے رہیں گے جب تک ہم جرائم کرتے رہیں گے ارے لیکوں کی دعا سے اللہ ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے جو نمازوں میں گفلت کرتے ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں خدا کے لئے بیدار ہو جاؤ اپنے مسائل کا حل کسی انسان کے دروازے پر نہیں ہے ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پہ تھا آج بھی اللہ کے در پہ ہے قیامت تک اللہ کے در پہ رہے گا اس کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ کب تک گداری کرو گے کب تک بے وفائی کرو گے کب تک نافرمانی کرو گے سنو سنو روم کا علچی جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر تین برعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب جنگل بکریاں لے کر گئے بکریاں چرانے کے لئے تو وہ جنگل پہنچا جنگل میں گیا تو ایک منظر دیکھا یہ منظر کیا تھا دیکھا کھلے آسمان کے نیچے کھلے آسمان کے نیچے ایک درکت ہے اور اس درکت کے نیچے مسلمانوں کا امیر تین برعظموں پر حکومت کرنے والا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر ریت پہ سو رہا ریت پہ سو رہا اس نے دیکھا اس کو حیرت ہوئی کہ میرے بادشاہ لوگ نرم نرم گدوں پر محلوں میں باڈی گارڈ کے پہروں میں سکون سے سونی پاتے یہ اکیلے چہن سے سو رہا ہے اس کو یوں لگا اگر میں اس کا قصہ تمام کر دوں تو مجھے کتنا ہی نہ ملے گا جیسے ہی یہ سوچا فاروق عظم نے کروٹ لی باروب چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا لرز گیا آنکھیں کھول کے پوچھی کیا بات ہے اس نے کہا روم کا علچی خط لائیا ہوں لیکن اس سے پہلے بات پوچھتا ہوں ہمارے آقاوں کو تو نرم گدوں پر نین نہیں آتی آپ اتنی سکون سے ریت پہ کیسے سو رہے ہیں فاروق عظم کا جملہ تھا جو ظلم نہیں کرتا اس پر کبھی ظلم نہیں کیا جاتا اور گناہ سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں سب سے بڑا ظلم و گناہ ہیں گناہ سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے برگین والوں گرد نوا سے آنے والوں آج اللہ نے آپ کو ہم کو نعمت دی ہے اور ابھی بھی وہ نعمت دے رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے نعمت چھننے لگ جائے جو بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے نعمت چھنی جاتی ہے ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسجدوں کے اوپر کے مائک سے ازان پر پابندی لگی تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی یہ تو اہل سیاست جانے دوسرا میٹر ہے لیکن ہم صوفیہ کے گلام اس نظر سے دیکھتے ہیں جب ازان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھی توجہ ہے آپ کی گوھر کریں گے آپ توجہ ازان ہوتی تھی آپ اس کو سنتے نہیں تھی بستر میں پڑے رہتے تھے اور اگر جاتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے ازان کا عدب نہیں کرتے تھے قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا اب میں تجھے ازان نہیں سنوانا دیکھیں گوھر تو کہیں جس جس نعمت کی ناقدری کروگے وہ وہ نعمت تم سے چھین لی جائے دونت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے مغل خمندان سات سو سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا اتنے پاپ اور عیاشیاں کہ ان کے بعض لوگوں نے کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں اس نے فورا فورا ایک بندے پر تیر چلا دیا کہ لوگ مرتے ہوئے دیکھ لو اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانے لی پھر کیا ہوا ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے تھانڈ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو دو دو سو ڈیشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی مجرے ہوتے تھے عورتوں کو نچایا جاتا تھا لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا آدھے آدھے لباس پہنا کر کے اور شراب کا دور چلتا تھا کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھی جب قدرت نے ان کی پکڑ کی اِنَّا بَدْشَا رَبِّكَلَ شَدِید جب قدرت کی ان کی پکڑ وہ بادشاہ تھے اپنی چند دکانوں پر اور چند پروپرٹیوں پر گرور اور گھمن کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کان کھول کے سنلو اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے تھا اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے ذرا گوھر سے سنو مغلو کا حال یہ تھا کہ دو دو سو دشیں اچھے آواز نہیں جاری مائک ہاتھ میں لیتے ہیں دروشری پڑھ لیں بلند آواز سے پڑھ لیں دروشری پڑھ لیں زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں دروشی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاق و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین والا آلیکہ و اصحابیکہ یا جدل گوست سقلین جب ان کو زوال آیا وہ دو دو سو دیشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا تو حال یہ تھا ان کا آخری بادشاہ جس کو دنیا باہدر شاہ زفر کہتی ہے حالانکہ باہدر شاہ شرابی تھا میں یہ نہیں کہہ رہا وہ آیاش تھا یہ نہیں کہہ رہا لیکن کہہ رہا ہوں باپ دادوں باپ دادوں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں باپ دادوں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتی ہے اور باپ دادوں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے ذرا توجہ کرنا آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں اگر تاج کے پتے کھیلتے رہو گے جواں کھیلتے رہو گے شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے شادیوں میں خود ناچو گے نچاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے تمہیں بھی تکلیف آئے گی تمہاری نسکوں کو بھی تکلیف آئے گی اللہ سے ڈرو خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں رسول اللہ کے امتی ہے ذرا توجہ تو کرنا جو باپ دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے اور جو باپ دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک پہنچتی ہے اب ذرا گور فرمائے ذرا توجہ فرمائے وہ دو سو ڈیشوں کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر اللہ اکبر جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ زفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے ذرا ناشتہ تو کرا دو تو پتہیں کیا ہوا دو بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پانی میں اُبال کر ان کے سامنے تشٹے میں رکھے گئے لو بہادر شاہ ناشتہ کر لو اور جب آخری مقدمہ بادشاہ لڑ رہے تھے اپنی زندگی کا کوٹ کے اندر تو بادشاہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ میلی ٹوپی تھی کپڑے پھٹے ہوئے تھے بادشاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے دنیا نے یہ عبرتنگیز تماشا دیکھا اللہ اکبر سات سو سال تک کی جن کی حکومتوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا جن کے کر رو فر کا عالم یہ تھا بہنوں کی بھی توجہ جن کی عورتوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا جن کی عورتوں کو شادی میں اور خوشیوں کے موقع پہ بالو بال موٹی پھروئے جاتے تھے ہاں ہاں کچھ عورتیں تو مغلوں کی ایسی تھی روزانہ ان کے نہانے کے لیے ہر دن نیا ہمام بنایا جاتا تھا نیا ہوس بنایا جاتا تھا جب مغلوں کی عورتیں چلتی تھی تو صرف ان کے کپڑوں کو زمین پر وہ نہ لگ جائیں ان کے دپٹے اور ان کے دامن کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی میری بہنوں یاد رکھو یہ عیاشیاں کی گئی تھی دولت کی بنیاں پر یہ عیش کیے گئے تھے خدا کو بھلا دیا گیا تھا کیا دین دکھایا قدرت میں کہ آخری بادشاہ اس خاندان کا چشم چراغ حالانکہ وہ آدمی ٹھیک تھا لیکن لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کے طور پر جب وہ بادشاہ مقدمہ لڑ رہا تھا میلی ٹوپی پھٹے کپڑے اس کے بدن پر تھے اور جانتے کیا تھا اس کو مو سے کچھ بات نکل رہی تھی ہاتھ سے کچھ اشارے کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں ہاتھ اور مو ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ جو مو سے کہہ رہے تھے وہ اشارہ کرنی پا رہے تھے یہ حال دنیا نے دیکھا اللہ کے بندوں کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو بھی اسی طرح زوال پذیر کر دے جب بادشاہوں کو یوں زوال پر لاتا ہے تو کیا تم عروج کی توقع رکھتے ہو عروج کی تمنہ رکھتے ہو ابھی میں نے کہا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اولاد کو ملتی اور پاپی ہوتے تو اس کی نوسر بھی اولاد کو ملتی کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے تو گرتیوی دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا توجہ ہے گرتیوی دیوار کو تعمیر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہی کہا کیا کہ ان کا باپ نیک تھا مفسرین کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں دسوہ دادا نیک تھا بعض لوگ کہتے ہیں چودوہ دادا نیک تھا بعض لوگ کہتے ہیں بائیسوہ دادا نیک تھا مجھے بتاؤ بائیسوہ دادا نیکی کرے دسوہ دادا نیکی کرے چودوہ دادا نیکی کرے تو نیچے نیچے اولاد تک اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہے ارے اگر تم بھی نیکی کروگے تو کیا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا نہیں فرمائے گا تمہاری نسلوں کو عطا نہیں فرمائے گا کیا نہیں دیکھتے کسی خاندان میں اتنے والی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں والی پیدا ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی خاتول جسے دنیا سیدہ قیبہ تاہرہ عابدہ ساہدہ راکیہ ساہدہ نقیہ تقیہ زکیہ امی ابی ہاں فاطمہ تزارہ کہتی ہے انہوں نے اتنی نیکی اتیار کی کہ ان کی نیکی کی برکت اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا فرمائے دیکھ رہے ایک خاتون ان کی نیکی کی برکت میں پوری نسل کو جہنم سے بچائے پوری نسل کو آقا انشاءت فرمائے آقا انشاءت فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دی ایک ماگر نیک ہو جائے توجہ ایک ماگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنتی ہویا توجہ یہ حدیث ہے یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرہ نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو گئی اسی لئے جو انداللہ سادات ہیں انداللہ اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیا انداللہ کی بات کر رہا ہوں انداللہ ناس تو بہت ہے انداللہ کی علماء سے پوچھنا یہ انداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ انداللہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ گفتو کروں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ انداللہ جو سادات اور جو انداللہ ہے نا پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے ان کی سادگی جدہ ہے ان کے چہرے جدہ ہیں ان کا انداز جدہ ہے اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں جان کے میرے مہریرہ کے سرکاروں کی زیارت کروں آج رونکوں کا یہ عالم ہے تو آلِ رسول احمدی کی زمانے میں رونکوں کا عالم کیا ہوگا سرکار ابو الحسین احباد نوری کی زمانے میں رونکوں کا عالم کیا ہوگا حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا وہ اچھے میاں آیا ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہ ناموں سے دروشی پڑھنے کیا ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں وہ میرے پڑھنے میں وہ اچھے میہ آیا اور وہ اچھے میہ کے آیا بلکہ اچھوں کا میہ آیا وہ نیک نام بھی ہے نیک کام بھی ہے اور بھائیو لوگ دسموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں ہمارے اچھے میہ سرکار ایسے تھے کہ لوگوں کو کھلانے کے لیے دسترخان اتنے دور تک لگاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہیں کام کرنا بند کر دیتے یہ ہے سرکار اچھے میہ کے آیا تو میں اپنی بات کو سمیٹھتے ویعث کروں اگر اچھے کام کرو گے سیدہ فاطمہ جیسا تو کوئی اچھا ہو بھی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس اچھی کے لیے کوئی تربیت کرنے والا ایسا اچھا چاہیے کہ جس کے بارے میں دنیا متفقہ طور پر کہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ارے جب مہررہ کا اچھا ایسا ہے تو سارے اچھوں کا اچھا مدینے والا اچھا کیسا ہوگا کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشاہلیں شمع بولے کے آیا ہمارا نبی ارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر برگین والوں میرا نبی ایسا ہے کہ حسن پھاتا ہے جس کے نمک کی قسم حسن پھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارہ ہمارا نبی کون دیکھا ہے دینے کو موچا یہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی فاطمہ تُززہرہ اچھی کے لئے تربیت کوئی کرنے والا ایسا اچھا چاہیے جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے اور اب کوئی محمد الرسول اللہ پیدا اس لئے فاطمہ تُززہرہ بھی اب کوئی پیدا ارے سیدہ فاطمہ کیا ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن سیدہ کی ولادت میں جس دن توجہ کرنا وہ جب دنیا سے گئی تب تو بہت بلندی تھی جس دن صرف پیدا ہوئی تھی توجہ ہے آپ کی اس لئے کہ آپ نے شادی کھانا آبادی کے ساتھ ذکر شہید کربلا بھی رکھ لیکن ایک مشورہ دوں گا اگر ہو سکے تو شادی کے موقع پر کربلا کا نام شامل نہ کیا جب کربلا ہو تو شادیاں نہ اور جب شادیاں ہو تو کربلا اس کا خیال کریں ہاں ذکر امام حسین کر دیجی جشن امام حسین کر دی لیکن اس میں کربلا کس لئے جب کربلا آئے گا تو ہمارے جذبات پھر ہمارے کابو میں نہیں رہتے اس کا اندہ خیال رکھنا لوگ جشن شہید بھی لوگ جشن شہید کربلا ہی مناتے ہیں میں نے کہا اللہ وقت بر شہیدوں کا کیا جشن ہوتا ہے یاد منایا کریں تھوڑا اس پہ توجہ حالانکہ علماء نہیں کرتے اسے پبلک ان کے مشورے کے بغیر کرنے لگتے تو ہو جاتا ہے چلیں چھوڑیں اس کو بات کیا کر رہا تھا میں ورنہ اسی بھی بات طویل ہو جائے گی اس انوان کو چھوڑ دے بھی کیا کہہ رہا تھا ہمیں کہ جس دن سیدہ کی ولادت ہماری کتابوں میں ہے کہ پورا مکہ کا افق نور سے بھر گیا اہل سنت کی گتب میں ایسے میداری میری ہے اور جس دن آپ پیدا ہوئی ہیں اس دن جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور آپ کی شہزادی فاطمہ کو بھی سلام کہتا ہے جس دن پیدا ہوئی ہے اس دن سلام آیا ہے گور فرمائیں جس دن پیدا ہو اس دن آرشے سے سلام آتا ہے یہ سیدہ پاک کی ذات ہے ان جیسا کوئی متقی تو ہو بھی نہیں سکتا لیکن کم سے کم اگر مائیں اتنی متقی ہو جائے کہ وہ گانا سننے سے رک جائے وہ سیریل دیکھنے سے رک جائے وہ فلم دیکھنے سے رک جائے تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم ایک دو نسل تک تو برکت باقی رہے گی ایک بات آپ کو بتاؤں ماں کا تقویہ بچوں کو بہت متاثر کرتا ہے آپ نے سنا ہوگا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کس طرح بچوں کو متاثر کرتا ہے آج ہماری ماں جو بچوں کو نہ نمازی بنا پاتی ہے نہ وضو سکھا پاتی نہ گسل سکھا پاتی لیکن ہمارے مرشد چونکہ مہاری رہ شریف کے قریب میں بیٹھا ہوں تو مجھے اس وقت مہاری رہی یاد آرہے ہیں مہاری رہ شریف وہاں کے جدہ آلہ موری سے آلہ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی ہے انہوں نے اپنی کتاب سبی سنابل شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ کے جامعے میں پیش کر کے آپ کو سناوں کہ ماں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی دراصل آج جو بچیاں بھاگ رہی ہیں بچے زانی بن رہے ہیں بچے شرابی بن رہے ہیں بچے جواری بن رہے ہیں اس میں ماباپ کا بڑا عمل دکھل ہے کہ ماباپ اولاد کی تربیت نہیں کر پارے ہیں ماباپ اولاد کو ٹائم نہیں دے پارے ہیں ماباپ اولاد کو گوھر تو کرو اور جب یہ اولاد بڑی ہو کر کے گدار بنے گی دکھی کرے گی آپ کو آپ کو تکلیف پہنچائے گی آپ کو عذیت پہنچائے گی تب آپ پشتا ہوگے لیکن اس وقت تو پشتانے سے کام نہیں بنے گا تو میں جو عرض کر رہا تھا ایک ذات ہے دنیا کے اندر جسے فرید ملت وددین کہتی ہے فرد فرید کہتی ہے فرید الاسر کہتی ہے ان کا نام تا مسود اور ہم لوگ ان کو کیا کہتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر بابا فرید جیسا ولی سلسلے چشتیا کے اندر ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے سرکار گریب نواز نے ان کے بارے میں کہا کہ میرا فرید ولیوں میں شہباز اے شہباز اے قدب الدین تُو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا یہ بابا فرید ہے بابا فرید کے دو لال ہے ایک کو نظام ملت بددن محبوب الہی کہتے ہیں اور دوسرے کو خود کا جنازہ پڑھانے والا سابر کلیر مقدم علاو الدین سابر کہتے ہیں اللہ اکبر خود کا جنازہ جو پڑھائے وہ مرید ہے میرے بابا فرید کا اللہ اکبر گوھر کریں جب مرید کی یہ شان ہے تو بابا فرید کی شان کا علم کیا ہوگا بلکہ سرکار قدب الدین کہا کرتے تھے قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ قطوب تو میرے لئے کیا توفہ لائیا ہے تو میں فرید الدین کو پیش کر دوں گا لیکن آئیے اس فرید الدین کو فرید الدین بنایا کس میں ہے فرید الدین کو فرید الدین مدرسے نے نہیں خانکاں نے نہیں فرید الدین کو فرید الدین کس میں بنایا ذرا توجہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں انسان کو اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے انسان کو اللہ جب کوئی طاقت دیتا ہے انسان کو اللہ جب کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ نعمت دینے کے بعد وہ نعمت دینے والا خدا ایک کنڈیشن رکھتا ہے کہ نعمت پانے کے بعد اگر تم میری نافرمانی نہیں ہی کرو گے کنڈیشن یہ ہے نعمت پانے کے بعد اگر تم میری نافرمانی نہیں کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا نعمت کو بڑھا دوں گا قرآن اس مضمون کو یوں بیان کرتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم کہ جب تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو شکر کا مطلب شریف الحمدللہ کہنا نہیں ہے بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں نعمت دے تو اس نعمت کا تم مسیوز نہ کرو یہ شکر ہے تم اس کا غلط استعمال نہ کرو یہ شکر ہے اور اگر انسان نعمت پانے کے بعد جب اس نعمت کا مسیوز کرتا ہے غلط استعمال کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ اس نعمت کو بہت دنوں تک تمہارے پاس رہنے نہیں دیتا بلکہ اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے نعمتوں میں بہت سی نعمت ہے میں ایک نعمت کا ذکر کروں نعمتوں کے اندر بہت بڑی نعمت ہے مال مال اللہ کی عطا ہے مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی عطا ہے مال ہوتا ہے تو انسان صدقہ بھی دیتا ہے مال ہوتا ہے انسان حج بھی کرتا ہے مال ہوتا ہے انسان مسجدیں بھی بناتا ہے مال ہوتا ہے انسان مدرسے بھی بناتا ہے گرز کے مال بری چیز نہیں ہے کچھ لوگ مال کو برا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ان کو مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات پر ان کی نظر نہیں ہے اس لئے وہ مال کو برا سمجھتے ہیں اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی اسی مال سے دو مرتبہ جنت کیوں خریدتے آپ جانتے ہیں کہ مال اللہ اکبر اگر فیرون کے پاس گیا تو اس نے فیرون کو جہنم کا کندن بنا دیا جہنم کا اندن بنا دیا اللہ اکبر جہنم کا اندن بنا دیا کندن کے عبنطہ اندن بنا دیا نمرود کے پاس گیا اس کو جہنم کا اندن بنا دیا بخت نصر کے پاس گیا اس کو جہنم کا اندن بنا دیا شداد کے پاس گیا اس کو جہنم کا اندن بنا دیا لیکن وہی مال جب سیدنا عثمان غنی کے پاس آتا ہے تو عثمان غنی دو مرتبہ اسی مال سے جنت خریدتے نظر آتے ہیں اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو وہ نہیں فرمایا جو سیدنا عثمان غنی کو فرمایا جب سرکار عثمان غنی نے تین سو اوٹ مال سے بھر کر جنگ تبوک کے موقع پر چندے کے طور پر اسلام کو پیش کیا تو میرے آقا نے انشاءت فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا عثمان کچھ بھی کرے اللہ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا اندازہ فرمائیں یہ مال کی برکت ہے میرے بھائیو مال سے آپ نے جنت خریدی ہے اسی طریقے سے آقا ارشانت فرماتے ہیں مم بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فیل جنہ کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے بھائیو بتاؤ اگر انسان کے پاس مال نہ ہو تو کیا وہ مسجد بنا سکتا ہے وہ مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے نہیں نہیں ہر کس تعمیر نہیں کر سکتا اسی طریقے سے حج کرنے جاؤ تو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے حج کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں حج کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بتاؤ کیا بغیر پیسے کے کوئی حج کر سکتا ہے اللہ اکبر اسی پر آپ قیاس کر لیں اور ایک بات اور سننے میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ دیا کرو اس لئے کہ صدقہ بناوں کو ٹال دیتا ہے صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت نہ دے اور بری موت سے اس کی حفاظت ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی مت ہونے دو مال نہیں ہوگا تو کیا انسان صدقہ دے گا تو یہ مال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اسی طریقے سے دوسری نعمت یہ جان اور جوانی جس کو کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ اکبر لیکن اب آئیے میں آپ کے سامنے ان دونوں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مال سب چاہتے ہیں لیکن اللہ اکبر جب مال آتا ہے تو مال کا مسیوس کیا جاتا ہے مال کا غلط استعمال کیا جاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کی جان کو مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے اب آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں پتا چلا ہماری جان ہماری نہیں ہے ہمارا مال ہمارا نہیں ہے جان بھی اللہ کی ہے مال بھی اللہ کا ہے اب اللہ اکبر آج کل کے مسلمان اللہ اگر مال دیتا ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی وجہے خبرائیے گا مت میں کوئی چندے کی تمہید نہیں بان رہا ہوں میں صرف آپ کے دلوں کی تطہیر کے لیے آپ کی افکار کے تطہیر کے لیے کچھ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر آج کے مسلمانوں کے پاس جب مال آتا ہے آج کے مسلمانوں کے پاس جب جوانی آتی ہے تو مال اور جوانی کا مسیوس کتنا ہو رہا ہے اللہ اکبر آج پوری دنیا کے اندر جتنے جرائم جتنے پاپ قوم مسلم کر رہی ہے اتنے جرائم دنیا کی کوئی قوم کرتی نظر نہیں آتی کتنے افسوس کی بات ہے میں دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کروں گا اسے ہندوستان میں دیکھ لیں ہندوستان کے اندر اللہ اکبر رمضان شریف کی کوئی اہمیت کیا دوسری قوموں کے نزدیک ہے ہرگز نہیں رمضان شریف کی اہمیت صرف مسلمانوں کے نزدیک ہے دوسری قومیں رمضان شریف کا احترام نہیں کرتی اس کی عزت نہیں کرتی بوسوں کو تو پتا بھی نہیں کہ رمضان شریف کیا ہے لیکن ایک بات پر ہمیشہ گور کرنا توجہ کرنا ایک بات پر ہمیشہ گور کرنا کہ اللہ اکبر جتنی نئی فلمیں آتی ہے کوئی بھی نئی فلم رمضان شریف کے اندر نہیں آتی ہے یا تو رمضان شریف سے پہلے آتی ہے یا تو رمضان شریف کے بعد آتی ہے آپ ہمیشہ گوھر کرنا کوئی بھی نئی فلم آپ کو کبھی رمضان شریف میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمان لوگوں کے کہنے کے مطابق صرف پچیس کروڑ مسلمان ہیں آپ مجھے بتائیں دوسری قومیں ہم سے چار گنا زیادہ یعنی دوسری قومیں سو کروڑ ہیں اور ہم ہندوستان میں لوگوں کے کہنے کے مطابق حالانکہ اگر فچائی سے گنا جائے تو الحمدللہ ہم تیس کروڑ سے بھی زیادہ اس ملک کے اندر اس ملک میں ہم تیس کروڑ سے بھی زیادہ لیکن چلے جو لوگ کہتے وہی کہتا ہوں پچیس کروڑ مسلمان اس دنیا اس ہندوستان میں رہتے ہیں سو کروڑ دوسرے سب مل کر کے رہتے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں رمضان شریف میں نئی فلم اب کیوں نہیں آتی ہندوستان میں رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں آتی ہے رمضان شریف کے بعد ہی کیوں آتی ہے اس لیے کہ ان کی سروے ریپورٹ یہ ہے کہ جو بھی فلم ہیٹ ہوتی ہے جو بھی فلم کامیاب ہوتی ہے وہ صرف مسلمانوں کے دیکھنے سے کامیاب ہوتی ہے یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان نہیں دیکھتا ہر مذہب کا آدمی زیادہ سے زیادہ سیٹرڈی یا سنڈے کو فلم دیکھنے جاتا ہے لیکن یہ مسلمان ہے اللہ ہوا کرو بتاؤ مسلمانوں احساس کرو جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں اور جس قوم کے پاس قرآن ہے جس قوم کے پاس رحمان کا رشنہ ہے جس قوم کے پاس آمینہ کے لان محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی کس قدر وقت کا مسیوس کر رہی ہے وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے جمانی کا غلط استعمال کر رہی ہے جولت کا غلط استعمال کر رہی ہے کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے جعور سب سے زیادہ کوئی کھیم رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے نشا سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولتمند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے آپ دولت ہماری ہے مال ہمارا ہے جوانی ہماری ہے طاقت ہماری ہے اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ پر کیا بگڑتا ہے ہمارا کیا بگڑتا ہے سن لو اللہ وہ رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو قوم کے دانشوروں کو اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو زبان سے روکو بلکہ پہلے تم ہاتھ سے روکو طاقت سے روکو زبان سے روکو اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے اب مجھے بتاؤ جب تم برائی کو برا جانوگے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا اس کے ایمان کا توتہ اڑ تو نہیں گیا ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا اب مجھے بتاؤ میرے بھائیو آپ کہتے ہیں مال میرا ہے تکلیف آپ کو کیا ہے جان میری ہے تکلیف آپ کو کیا ہے تو سن لو اچھی طرح سن لو کووے میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کی نہیں ہے سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے تکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کی نہیں ہے ارے نادان بس سے تکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا اللہ اکبر کووے میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا تو جو عرض کر رہا تھا بابا فرید کا ذکر چھڑ گیا تھا اور اسی پہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں سرکار بابا فرید الدین گنج شکر ابھی پندرہ سال سے بھی زیادہ کی عمر نہیں کتنی عمر ہے پندرہ سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے اسے کمی ہے ابھی چہرے پہ داڑی کے بال بھی نہیں نکلے اس لیے کہ بابا صاحب پندرہ سال میں تو مرید ہو چکے تھے یہ مرید ہونے سے پہلے کا واقعہ بابا صاحب کے چہرے پہ ابھی داڑی کے بال نہیں نکلے ابھی پڑھ رہے ہیں طالب علمی کا دور ہے ابھی پڑھائی جاری ہے آپ کی ملتان میں پڑھائی کی دلی میں پڑھائی کی بہت پڑھا بابا صاحب نے اتنا پڑھا کہ اپنے دور کے شیخ الاسلام کہلائے بابا صاحب کو اپنے زمانے کا شیخ الاسلام اور اپنے زمانے کا شیخ الاسلام تو لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے گلام ہیں ہم تو ان کو ان کے بعد کے ہر دور کا شیخ الاسلام مانتے ہیں بابا صاحب نے اتنا پڑھا پندرہ سال کی عمر میں بابا قدود دین اکبکتیار کاکی کے مرید ہو گئے تھے لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے مطلب پندرہ سال سے پہلے کی بات ہے چہرے پہ داڑی کے بال بھی نہیں لکھیں پیری مریدی کا ذکر سنا مرید ہونے کے لیے چلتے 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 بغداد شریف پہنچ گئے پیر ڈھوننے کے لیے بغداد شریف پہنچے بغداد شریف پہنچے تو وہاں پر ڈنکے بج رہے تھے کس کے شیخ الشیوخ خاتم الاولیاء فی الاراق سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہر وردی کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے وہ شہاب الدین عمر سہر وردی جس کے گابارے میں حضور گوثی پاک نے فرمایا شہاب الدین تیرے بات تج جیسا ولی قیامت تک اب عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا گوث پاک جس کی ولایت کے بارے میں یہ کہیں کہ تج جیسا ولی اب قیامت تک عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا شیخ شہاب الدین عمر سہر وردی کے بارے میں ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے سرکار بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے ان کی خانکہ میں پہنچے تو دسترخان لگا ہوا تھا دسترخان پہ لوگ بیٹھ چکے تھے جیسے یہ سلام کر کے اندر داخل میں لوگوں نے پوچھا نام کیا کہ میرا نام مسعود ہے میرا نام کیا ہے فرید ان کا اصل نام نہیں ان کا نام کیا ہے مسعود میرا نام مسعود ہے کیوں آئے ہو ہم مرید انہیں آیا ہوں شیخ سے اچھا سرکار شہاب الدین عمر سہر وردی نے فرمایا بیٹے مرید وغیرہ کی باتیں بعد میں ہوگی پہلے کھانا کھالو تھکھار کیا ہو کھانا کھا دسترخان لگا تھا ایک کنیز آئی اور وہ سب کے ہاتھ دھولا رہی تھی سب لوگ ہاتھ دھولتے رہے جب بابا صاحب کی باری آئی میرے بابا کی سرکار فرید ملت وردین کی لوٹے پہ لوٹا لوٹے پہ لوٹا لوٹے پہ لوٹا پانی وہ ڈالتی جا رہی یہ ہاتھ دھولتے جا رہے پانی ڈالتی جا رہے ہاتھ دھولتے جا رہے جو لوگ کچھ ظاہر بین لوگ تھے ایک دوسرے کو کونیاں مارنے لگے دیکھو 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 اوقات یہ ہے کیا ہاتھ دھونے کا سلیکہ نہیں کیا اور کس کا ہاتھ ہاتھ میں لینے آئے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے آئے شیخ شہاب الدین کے ہاتھ ان سے مرید ہونے آئے حیثیت یہ کہ ہاتھ نہیں دو سکتے اور مرید ہونے شیخ شہاب الدین عمر سہر بردی کے اس لیے کہ لوگ بہت جلدی میں فیصلے کرتے ہیں کبھی کبھی اپنی محفیلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کوئی مقرر بیچارہ تھوڑا سا کچھ کوئی بات اس کی زبان سے کچھ نگل جائے تو لوگ فوراں کونیاں مارنے لگ اشارے کرنے لگتے ہیں اللہ کے بندوں انسان کی حقیقت پر نظر رکھو سرکار بابا فرید الدین گنجے شکر کا کچھ لوگوں نے مزاک اڑایا اس کو ہاتھ دونا میں ہی آتر مرید ہونے آیا کھانا ہو گیا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلایا گیا جیسے نارمل سب نے ہاتھ دھلے انہوں نے بھی نارمل دھلیا ہرے کھانے سے پہلے تو ہاتھ ساف ہوتے ہیں کم پانی میں ہاتھ دھلا جاتا ہے کھانے کے بعد ہاتھ بھر جاتے ہیں زیادہ پانی لگتا ہے لیکن یہ عجیب بندہ ہے اتنے لوٹے پہ لوٹے گواں دیئے اور کھانے کے بعد مختصر میں ہاتھ دھل لیا لیکن کچھ سمجھ پائے کچھ نہیں سمجھ پائے لیکن جو سب سمجھ گیا وہ روشن ضمیر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہر وردی تھے آپ نے فوراں پردہ اٹھانے کی کوشش کی کہا شہزادے ایک بات بتاؤ مرید ہونے آئے ہو آپ کو ہاتھ دھونا نہیں آتا آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا کیا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اتنا پانی ضائع کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے تو بابا فرید نے کیا کہا بتایا سرکار اگر گستاکی معاف ہو تو جواب دو کہا بالکل دو کہا جب میں ہاتھ دھل رہا تھا تو آپ کی کنیز کے چہرے پر نظر پڑ گئی اور اس کی پیشانی پر لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا اس کی تقدیر دھل رہا تھا اور جب تک تقدیر نہیں دھلی میں پانی بہاتا رہا میں سوچا کہ اتنے بڑے ولی کی خانکہ میں خدمت کرنے والی کنیز بھی جہنم میں جائے گی تو میں ہاتھ نہیں تقدیر دھل رہا تھا سرکار تب لوگوں کو پتا چلا کہ جسے ہم بچہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ہاتھ دھلنا نہیں آتا یہ لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر بھی دھلے کی طاقت رکھتا ہے تب بابا شہاب الدین نے فرمایا بابا مسعود تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے تم جیسے بندے کو دو میرے بھائی کتبو لکتاب کتب الدین بختیار کاکی کا مرید ہونا چاہئے یا اس کے پاس تمہارا حصہ ہے اتنا سننا تھا لوگ حران ہو گئے پریشان ہو گئے اور پھر بابا فرید سے پوچھا ارے تم ابھی مرید بھی نہیں ہوئے یہ مقام تم کو کیسے ملا تو بابا صاحب فرماتے ہیں یہ میری ماں کی تربیت کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا بھائیو یہ ماباپ ماباپ یہ ہیں اور آج کل کے ماباپ نہ کلمہ سکھا سکتے ہیں نہ کھانا سکھا سکھا سکتے ہیں نہ وضو سکھا سکھا سکتے ہیں نہ نماز سکھا سکھا سکتے ہیں بس جاتے جاتے اتنا ہی کہہ جاؤں اللہ پاک کو گناہ پسند نہیں ہے جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اسے نعمت چین لیتا ہے اگر اچھی آواز والا نافرمانی کرے گا آواز چھن جائے گی اچھی سیحت والا نافرمانی کرے گا سیحت چھن جائے گی آپ کہیں گے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ بڑھے ہو کر بھی وہ طاقتور رہتے ہیں میں نے کہا بلکل ایک گزر تھے حضرت جنید بگدادی کے دولے اور ایک بڑھا تھا جنید بگدانوں کا واقعہ سن لے آخری میں ایک بڑھا بگداد کے بزار میں بھیک مانگ رہا تھا تو اس کو بھیک بھی نہیں دے رہا تھا میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جب جوانی میں خدا کی نافرمانی کرو تو اللہ بڑھا پہ اتنا دردناک دیتا ہے کہ لوگ موت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا اس لئے جوانی میں پاپ مت کر لو اگر کر چکے ہو تو توبہ کر لو ہم سب سے چھپ سکتے ہیں رب سے نہیں چھپ سکتے ہیں بہنوں سے بھی کہتا ہوں خوبصورتی پہ اتراؤں مت جو اللہ دینا جانتا ہے چھننا بھی جانتا ہے جب عورتیں پاپ کرتی ہیں جوانی میں تو اتنا دردناک بڑھا پا آتا ہے بھیک بھی مانگے تو بھیک نہیں دی اللہ سے ڈر و توبہ کرو گا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ تم پہ کڑی نگرانی کرتا ہے ایک بڑھا بھیک مانگ رہا ہے بگداد کے بازار میں کوئی اس کو بھیک نہیں دیتا سرکار جنید بگدادی کے مریدوں نے کہا سرکار بگداد اتنا بے وفا ہو گیا بگداد اتنا بے مروت ہو گیا آپ کی موجودگی کے باوجود کہ ایک بڑھا بھیک مانگ رہا ہے کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا سرکار سیدت طائفہ جنید بگدادی نے فرمایا بیٹو اس بڑھے نے جوانی میں بہت پاپ کی ہوں گے اسی لئے آج اس کو کوئی بھیگ دینے والا جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ہاں جوانی میں بڑا پاپی تھا اور بڑھاپا اتنا دردناک ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں حالانکہ سب بڑھے ایسے نہیں ہوتے اور سب مصیبت زدہ بھی ایسے نہیں ہوتے لیکن ایک بات ہے حکم و اکثریت کا بیان کیا جاتا ہے چند ایک لوگ اگر نیک ہو کر کے بھی مصیبت آئے اللہ ان کو آزمانا چاہے تو ایک الگ میٹر ہے جیسے ہر بیمار پاپ کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا عیوب علیہ السلام تو معصوم تھے لیکن کتنے بیمار پڑے تو وہ درجات کی بلندی کے لیے تھا حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو ماز اللہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بگڑا اللہ کی طرف سے آزمائش تھی تو سب ایک لکڑی سے مت حکیے گا لیکن حکم اکثر کا بیان ہوتا ہے اتنا یاد رکھنا ٹھیک تو جنید بگدادی سرکار نے فرمایا جوانی میں اس نے پاپ کیوں گے اس لئے اس کو بڑا پا اتنا دردناک آیا کہ کوئی بھیک نہیں دیتا تحقیق کی گئی تو ویسی نکلا اور اسی دور میں ایک بزرگتے سو سال کی عمر میں بھی جوان تھی یعنی عمر سو سال کی ہو گئی لیکن بالکل طاقت پر فٹ تھے چہرے پر بھی جوانی تھی لوگوں نے پوچھا بابا سو سال کی عمر میں بھی آپ کی جوانی نہیں گئی وجہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو اللہ نے مجھے بڑھاپے کی تکلیف سے بچا لیا یہ ہے نیکیوں کی برکت اس لئے ماشاءاللہ شادی کے موقع پر محفل ہے میں اہلِ برگین سے اور جہاں سے بھی لوگ ہیں اسے گزارش کرتا ہوں شادی ایسے کرو کہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی شادی اس میں ڈھول نہ ہو میوزک نہ ہو ڈیجے نہ ہو تاش کے پتے نہ ہو اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں ایک دن جلسہ کرائیں گے یہ بھی فیشن ہو گیا ایک دن ناتیاں محفل کرائیں گے یہ بھی پھر ڈیجے بھی بجائیں گے بعد میں بعد میں لوگ ہم لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں آپ تو وہاں شادی میں آئے تھے وہ ڈیجے بجا رہا تھا میں توڑی ہی پتا کہ اس کا مپلانڈ ڈیجے کا تھا لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب اللہ رسول کا ذکر کرتے ہو ڈیجے مت بجاؤ ناچکانہ مت کرو پرسنل لائف کے اندر دین لاؤ دیکھو دین کی بہت برکت ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی دین پہ قائم رکھے ہمیں بھی دین پہ قائم رکھے شریعت پہ قائم رکھے ورنہ یاد رکھنا اِنَّا بَتْ شَرَبِّكَ اللَّهِ شَدید تیرے رب کے پکڑ بڑی سکتا ہے جب اللہ پکڑ کرتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے دورانِ گفتگو اگر کوئی گلتی ہوتا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ رَبِّي مِنْ كُلِّ زَمْبِمْ وَتُوْهِ لَي اتنی گرمی میں بھی اتنی دیر تک آپ پریشان بیٹھے رہے مجھے سنتے رہے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بیٹھنے کا آپ کو بہتر سلح عطا فرمائے آپ کی محبتوں کا بیرگنے والو اللہ آپ سب کو بہتر اس کا بدل عطا فرمائے کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اتنی گرمی میں بھی حالانکہ اتنی گرمی میں کوئی بیٹھتا اٹھتا نہیں ہے لیکن یہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں اللہ اس محبتوں کا سلح آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے دونوں جہان میں عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ابھی آپ کو بیٹھے رہنا ہے لے بزرگیں گوث العالم محبوب یزدانی وہ فرماتے ہیں ایک کافر تھا ایک کافر اس کا نام تراب تھا وہ رستے سے جا رہا تھا رستے سے جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک بچہ مسلمان کا علم دین کے لئے کچھ لکھ رہا ہے تو بچے کا کلم گر گیا تو وہ کافر نے کلم اٹھا کر اس بچے کے ہاتھ میں دیا خرید کے نہیں دیا خرید کے نہیں دیا بچے کا ہی کلم اٹھا کر کے دے دیا تو اللہ نے اس کافر کو مرنے سے پہلے ایمان دیا اور مرنے کے بعد جنت اتا فرمائے آپ مجھے بتائیں کہ اگر طالب علم کا گرا ہوا کلم کوئی اٹھا کے دے دے تو اللہ اس کو ایمان دے زندگی میں اور موت کے بعد جنت دے اس کا گرا ہوا اٹھا کے دے دے تو اللہ یہ سلح دے اگر کوئی خرید کے دے گا تو اللہ اس کو کیا سلاتہ کرے اگر کوئی اپنے باپ داداؤں کے نام صحیح صالح سواب کے طور پر دے گا اس لئے تعلیم پر محنت کرو اور بہت محنت کرو تعلیم کو آگے بڑھاؤ تعلیم حاصل کرنے والوں کو آگے بڑھاؤ دستار بندی ہو رہی ہے ہمارے بھائی سید محمد قادری صاحب یہاں موجود ہے جائپور سے آئیں اور بھی جتنے علماء کرام ہیں عیماء کرام ہیں وہ آگے آئیں اور آ کر کے وہ بچوں کی دستار بندی کرتے